اسلام علیکم سویل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہیں ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزریالہ پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے اور خاص طور پر سپیکر پنجاب اسیمبلی چودری پرویز الائی کا اس درخواست کے حوالے پر آج اپنا تیریدی فیصلہ جاری کر دیا ہے کل بائیس جولائی کو پنجاب کا وزریالہ کا انتخاب ہوا اور اس انتخاب کے دوران ڈپٹی سپیکر جو ہے دوست محمد مزاری نے وزریالہ پنجاب جو حمدہ شہباز شریف کو دوبارہ منتخب کرا دیا اور چودری شجاہت حسین جو پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو پارٹی کے جو سربراہ ہے ان کے خط پر انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو دس جو ووٹس تھے وہ ڈپٹی سپیکر نے مسرط کر دیے چودری شجاہت کے کہنے پر اور اس طرح حمدہ شہباز کو دوبارہ الیک کر دیا باوجود اس کے کہ پاکستان تیرے کی انصاف کو واضح اکثریت حاصل تھی یعنی ایک سو چیاسی ارکان کی لیکن اس جیت کے باوجود ان کو انس کی جیت کو ہاتھ شکست میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا اس کو کل رات ہی پھر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تیرے کی انصاف کی جو جو انٹ کنڈیڈیٹ ہے چودرے پروی زلائی انہوں نے رات کو سپریم کورٹ آف پاکستان لاہور رجسٹری میں اس کو چیلنج کیا اور صبح آج یعنی 23 جولائی کو چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال جو کہ لاہور میں موجود تھے کیونکہ ویکنڈ پہ وہ گئے تھے تو وہاں پہ وہ موجود تھے تو انہوں نے اپنے ساتھ دو ججز جسٹس اجازل ایسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل تین رکنی بینچ نے آج اس کیس کی سماعت کی اور سماعت جو جا کی اور اس پر جو رات تقریباً آٹھ بجے تحریری فیصلہ جاری کیا یہ تحریری فیصلہ جو ہے بڑا اہم ہے اور عدالت نے اس تحریری فیصلے میں کیا کہا ہے اور کیا کیا تفصیلات دی ہیں خصوصی طور پر ڈپٹی سپیکر کی رولنگ پہ سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ کیا ہے اس کی تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا لیکن اس تفصیلات سے پہلے نئے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں میرے جو سے اتماس ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرے تو دیکھ چلتے ہیں جو تحریری فیصلہ جو چھے صفات پر مشتمل ہے جو رات آٹھ بجے آج جاری کیا اس میں آج سپریم کورٹہ پاکستان نے آہ یہ کہا ہے کہ آہ جو آہ جو آہ خاص خاص جو بلٹ پوائنٹ سے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں عدالت نے یہ نوٹ کیا ہے کہ پنجاب حکومت اور ڈیپٹی سپیکر کے ڈیپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کے جو وکیل ہے عرفان خادر وہ ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کو عدالت کے سامنے جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کر سکے اور اس لیے وزارت آلہ کا جو عہدہ ہے یعنی حمزہ شہباز شریف کا جو بطور وزریالہ ہے وہ تقریباً بادلوں کے نیچے دکھائی دے رہا ہے بادلوں کے نیچے ہے یعنی مبہم ہے کہ اب اس کے تقدیر اس کے تقدیر کا کیا فیصلہ ہوگا اور اب تو سپریم کورٹا پاکستان نے آج ان کو دوبارہ ایک ٹرسٹی کے طور پر ایک امانتاً ان کو جو ہے وزارت آلہ جو ہے ان کو جاری رکھنے کا منصب جو ہے ان کو کہا ہے لیکن اب پیر تک سماعت ملتوی کی گئی ہے اور پیر تک پھر اسلامباد کے میں یہ تین نکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا لیکن جو تیرے دی فیصلہ جاری کیا ہے اس کی تفصیلات جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو آج جو ڈپٹیکل جو ڈپٹی سپیکر جو رولی دی وہ آلانکہ جو آئین کہتا ہے آئین کا آرٹیکل تریسٹھ اے ون بی یہ کہتا ہے آرٹیکل تریسٹھ اے جو ہے یہ ڈیفیکشن کے حوالے سے منحرف کے حوالے سے اگر کوئی بھی منحرف جو کوئی بھی رکن جو ہے وہ منحرف ہوتا ہے پارٹی چھوڑتا ہے یا دوسری پارٹی جان کر لیتا ہے یا اپنے پارٹی کے اس کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو یہ تریسٹھ اے ون بی جو ہے بڑا واضح ہے اور وہ جو ہے وہ آپ کو میں بتا دوں کہ اس میں جو تریسٹھ اے بی ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ووٹس اور ابسٹین فرام ووٹنگ ان دہ ہاؤس یعنی جو میمبر جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے یا اگر وہ ووٹ ڈالتا ہے یا ووٹ دینے سے اجتناب کرتا ہے پارٹی کے پارٹی کے ڈائریکشن ہدایت کے باوجود تو پھر وہ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے اس کی ڈیفیکشن ہو جاتی ہے اور یہی جو ہے کل ہوا کل جو آہ علانکہ ایک سو اچھی ارکان آہ پاکستان طریقہ انصاف کے جوائنٹ کنڈیڈنٹ جو کہ آہ سپیکر بھی ہیں پنجاب کے آہ پنجاب اسمبلی کے چودری پرویز لائی وہ امیدوار تھے اور کل ان کی واضح ایک سیریت تھی لیکن آہ جب ووٹنگ ہوئی تو باقاعدہ طور پر چودری سجادت حسین کا لیٹر جو ہے ڈیپٹی سپیکر آہ محمد آہ دوست محمد مزاری نے وہ لیٹر دکھایا کہ یہ چودری سجادت کا یہ لیٹر آیا ہے اس پر بڑا واویلہ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس پر پھر انہوں نے کہا کہ جو چودری سجادت جو ہے وہ جو پارٹی کے ہیڈ ہے ان کی طرف سے ڈائریکشن ہے کہ وہ یہ ووٹ جو ہے ان کا تصور نہ کیا جائے تو اس پر بڑا واویلہ ہوا اور اسی کل ہی رات جو ہے پھر اب چودری پرویز لائی نے اور پاکستان طریقہ انصاف نے بڑے مظاہرے کیا لاہور میں بلکہ پورے پاکستان میں لوگ نکل آئے اور پھر انہوں نے سپریم کورٹ کا رخ کیا لاہور ریجسٹری میں وہاں پہ رات بارہ بجے انہوں نے درخواست دائر کی اور پھر صبح چیف جسس آفاکستان جسٹس عمرتہ بندیال نے اس کی سماعت کی اور اس کا جتہ تیریری آرڈر جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں جس طرح پہلے میں نے کہا کہ عدالت نے نوٹ کیا کہ حکومت کی جانب سے یا ڈپٹی سپیکر جو دوست محمد مزاری ہے ان کے وکیل جو ہے عرفان قادر وہ ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کو عدالت کے سامنے جسٹیفائن نہیں کر سکے اور عدالت نے یہ بھی کرا دیا کہ ڈپٹی سپیکر کی رولنگ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سترہ مائی کا جو آرڈر ہے جو صدارتی ریفرنس میں سپریم کورٹہ پاکستان کے پانچ سکنی لارجر بینک نے جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ڈیفیکشن جو ہے یہ قسم کا کینسر ہے اور اس طرح انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی پارٹی جو ہے وہ اگر پارلیمانی پارٹی کے ڈائریکشن کے خلاف ووٹ ڈالے گا تو اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا لیکن اس کو ڈپٹی سپیکر جو پنجاب سندی ہے اس کی رولنگ کو اس نے کیسے اس کو لیا اس نے بلکہ یہ کہا کہ چوڑری سجاد جو کہ پارٹی کے ہیڈ ہے وہ ان کی ڈائریکشن پر انہوں نے عمل کیا اور ان کے وہ ووٹ مسترد کیے اس کے بعد پھر ملک کے بیش تک جو ہے بڑے پائے کے قانوندان سب نے یہ کہا کہ جوٹی سپیکر کی یہ رولنگ جو ہے یہ غیر آئین ہے کیونکہ تریسٹ اے ون بی میں یہ کلیر کٹ لکھا ہے کہ جو پارٹی پارلیمانی پارٹی کا جو آہ پارلیمانی پارٹی جو ڈائریکشن دے گی اس پر جو ہے امن وان اس جو ہے اس پر عمل کیا جائے گا لیکن چوڑری سجاد چونکہ پارٹی کے ہیڈ ہے اس کے ہدایات پر جو ہے جو ہے جوٹی سپیکر نے رولنگ دی اور اس پر انہوں نے دوبارہ حمزہ شہباز کو چیف منسٹر الیکٹ کے تو آج کے تیری بھی آرڈر میں کوٹ نے یہ کہا ہے کہ ہمارے سامنے وہ جو ڈپٹی سپیکر کے جو وکیل تھے عرفان قادر وہ جسٹیفائی نہیں کر سکے ڈپٹی سپیکر انہیں ان کے موقع کی رولنگ کو اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ اس لیے وزارت آلہ کا عوضہ یعنی حمزہ شہباز شریف بطور وزریالہ پنجاب جو ہے وہ بادلوں کے نیچے ہیں یہ کوٹ نے لکا آئے عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ اپنے یکم جو ہے جولائی کے فیصلے کا والے کے اس میں عدالت نے حمزہ شہباز شریف کو عوضہ جو ہے وہ بطور امانتاً اس کو یہ عوضہ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ کیونکہ اس وقت جو ہے سترہ جولائی کو جو ہے وہ زمنی انتخابات بھی ہونے تھے تو لہٰذا اس وقت ان کو یہ عوضہ جو تھا وہ امانتاً دیا گیا تھا کہ آپ کوئی بھی جو ہے جو اپنی گورنمنٹ کی جو مشینری وہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں نہ پوسٹنگ ٹرانسفر کر سکتے ہیں نہ کوئی آپ آلہ قسم کے فیصلے جو ہیں وہ کر سکتے ہیں بعد میں سترہ جولائی کو تو پھر انتخابات ہوئے اور انتخابات میں پھر جو بیس سیٹوں پہ جو انتخابات زمنی انتخابات ہوئے بیس حلقوں میں اس میں سے پاکستان طریقہ انصاف نے پندرہ سیٹیں جیتیں اور اس پر پھر جو آہ الیکشن ہوا بائی جولائی کو اور اس میں سے جو آہ انہوں نے جو ایک سو چیاسی کی حرکان کی انہوں نے ایک صریعت حاصل کر دی لیکن دس ووٹو کو جو ہے جیپٹی سپیکر نے وہ مصرد کر دیا تو عدانت نے کھا کہ یکم جولائی کے فیصلے کا حوالہ دیا کہ ہم نے آہ شہباز شریف کو امانتاً بلکہ ایک جیٹرسٹی یہ عوضہ دیا تھا اور اس کو عدد کی تھی کہ وہ کوئی انتظامی اور جو ہے سر انجام نہیں دیں گے اور کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں کریں گے یعنی یکم جولائی کا یہ وہ فیصلہ تھا اور اس پر چیس حفات پر مشتمل تیری فیصلے میں عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ درخواست گزار یعنی پرویز علائی کے وکیل یعنی بیرسر علی زفر جو آج عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے آرٹیکل ترسٹ اے ون بی کا حوالہ دیا اور اس میں کہا کہ یہ آئین کہتا ہے پاکستان کا آئین کہتا ہے پاکستان کا سب کتاب یہ کہتا ہے کہ جو بھی پارلیمانی پارٹی جو ہے اس کی جو ڈائریکشن ہوگی اس کی جو ہدایات ہوگی اس پر جو ہے پارٹی کے ارکان جو ہے منوان جو ہے اس پر جو ہے باقاعدہ جو ہے اس کو ایڈاپٹ کریں گے یعنی پارٹی کے جو ہدایات ہوگی اس کے مطابق ہی پارٹی اراکین جو ہے وہ اپنا ووسٹ کاس کریں گے اور پھر جو سترہ مائی کا جو فیصلہ تھا آہ سپریم کورٹ کا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو پارلیمانی پارٹی کی جو ڈائریکشن ہے وہ جو ہے مانی جائے گی پارلیمانی پارٹی کی جو ہدایات ہوگی اس پر اگر برخلاف کوئی ووٹ ڈالے گا یا ووٹ نہیں ڈالے گا تو اس پر پھر جو ہے یہ تریسٹ اے ون بھی جو ہے وہ لاغو ہوگا اور اس طرح سپریم کورٹ نے یہ بھی کرا دیا تھا کہ وہ ووٹ برشمار نہیں ہوگا تو یہ آہ ڈالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ پارلیمانی پارٹی ہی جو ہے وہ ہدایات جاری کر سکتی ہے نہ کہ پارلیمانی ہیڈ جو جو پارٹی کا جو ہیڈ ہوتا ہے یعنی پی ایمل کیوں کا جو ہیڈ ہے وہ چودر شجاہ تھے لیکن پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ جو ہے ان کا جو اسمبلی میں ہے وہ دوسرے شخص ہے اور انہوں نے ایک وہی نہ پہلے ہی ایک جائنٹ جو انہوں نے میٹنگ کی تھی اور اس میں انہوں نے متفقہ طور پر چودری پرویزلائی کو اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے نومینیٹ کیا تھا اور یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ تمام ان کے جو ارکان اسمبلی ہیں جو صوبائی اسمبلی کی جو ارکان ہیں وہ چودری پرویزلائی کو ووٹ دیں گے دوسری جانبہ عدالت کا یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیپٹی سپیکر نے کل یعنی بائیس جولائی کو یہ قبول کیا بلکہ یہ اخص کیا اور اس پر فیصلہ کیا کہ جو پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ جو ڈیریکشن دیتا ہے اس پر جو ہے فیصلہ انہوں نے کیا یعنی کل جو چودری سجاد نے جو لیٹر جو خط بیجا تھا ڈیپٹی سپیکر کو اس پر پھر ڈیپٹی سپیکر نے رولنگ دی اور اس کو مانا بجائے اس کے کہ وہ پارلیمانی پارٹی کے ڈیریکشن کو فوقیت دیتے جو آئین کہتا ہے جو پاکستان کا آئین کہتا ہے جو قانون کہتا ہے تو اس میں آرڈر میں یہ ذکر کیا گیا ہے اس تیریری آرڈر میں عدالت نے تیریری آرڈر میں یہ بھی لکھایا کہ ہم نے ایڈو کے جنرل پنجاب سے پوچھا کہ ڈیپٹی سپیکر نے ہمارے سترہ مائی کے فیصلے کے کس حصے پر انصار کیا ہے یعنی کل آپ نے دیکھا نا کہ ڈیپٹی سپیکر محمد دوست محمد مزاری نے وہ آرڈر دکھایا کورٹ کو کہ یہ کورٹ کا فیصلہ اس کے مطابق میں نے دیا اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کون سا آرڈر ہے لیکن صرف انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہے اس پر میں یہ رولنگ دے رہا ہوں لیکن تو آج تیریری آرڈر میں سپریم کورٹا پاکستان نے جو آج سمات ہوئی دن کے وقت ایڈو کے جنرل سے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کس آہ 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 رولنگ نے انہیں ڈیپٹی سپیکر نے ہمارے کس آرڈر پہ جو انہوں نے انصار کیا اور چودی سجاستین کے ہدایات کو اہمیت دی آہ اور ان کی ہدایات پارٹی راکین آہ علاقے انہوں نے کہا کہ جو پارٹی پارلیمنٹری پارٹی جو ہے ان کے جو آہ ہدایات ہیں وہ آہ راکین پر لازم ہے کہ وہ اس کو فائر کرے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے سترہ مائی کا جو پیر آرڈر ہے اس کا پیرگراف نمبر تین اس میں ہم نے لے کہا کہ یہ پارلیمانی پارٹی کو اختیار ہے کہ اس کے ڈائریکشن کو اس کے ہدایات کو جو ہے وہ مانا جائے لیکن اس کے برعکس جو ہے ووٹ ڈالے تو وہ ناکا اور وہ اگر اس کے برعکس ووٹ ڈالے گئے تو وہ ووٹ ناکابلے قبول ہوگا سپریم کورٹ نے آرڈی اپنے ججمنٹ میں کہا ہے کہ وہ اس کے کون وہ ووٹ جو ہے کون نہیں ہوں گے تو اس لیے عدالت نے عین کے آرٹیکل تریسٹ اے ون بی کا حوالہ دیا عدالت نے قرار دیا کہ اپنے تیری آرڈر میں کہ ان کا جو سترہ مائی کا جو آرڈر کے پیرگراف نمبر تین ہے اس میں یہ بالکل واضح ہے کہ پارٹی پالیمانی پارٹی کا جو جاری کردہ جو ہدایات ہیں تمام عراقین پر اس پارٹی کو ان کو لازم ہے کہ وہ ہدایات جو ہے وہ منوان مانے اور وزریالہ کے انتخاب کے دورات جبکہ اس کے برعکس عدالت نے یہ نوٹ کیا تیری آرڈر میں کہ آہ یہ نوٹ کیا کہ بائی جولائی کو ڈپٹی سپیکر کی رولنگ نے پارٹی سے کی پارٹی کے سربراہ کی ہدایات کے عراقین پر لازمی قرار دے یعنی جو کل چودری شجاعت جو کہ پارٹی کے ہیڈ ہیں ان کو انہوں نے فوقیت دی علانکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمارے جو سترہ مائی کا جو آرڈر ہے اس میں کلیر کٹ ہم نے لکھا ہے کہ جو پالیمانی پارٹی کا جو پالیمانی پارٹی کے جو ہدایات ہوں گے اس پر عمل کیا جائے گا اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا بھی میں نے آئین کا آرٹیکل آپ کو پڑھ کے بھی سنایا اس طرح بائی جولائی کا جو رولنگ کا کوٹ نے اپنے تیری فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ جو ڈپٹی سپیکر کے جو وکیل ہیں وہ عدالت کے سامنے بائیس جولائی کے جو ڈپٹی سپیکر کا جو کل کے جو رولنگ تھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکے کہ انہوں نے کیوں کس طرح کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ مجھے ابھی دو گھنٹے ہوئے کہ مجھے وکیل مقرر کیا ہے آپ کو یہ بھی بتا دا چلوں کہ آج دن کے وقت سپریم کوٹہ پاکستان نے ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کو سمن کیا تھا لیکن وہ کوٹ میں پیش نہیں ہو اور اس کی طرف سے عرفان قادر پیش ہوئے اور وہ کوٹ میں کہا کہ میرے پاس وقالت نام ہے اور پھر کوٹ کون نے کہا کہ میں دو گھنٹے پہلے ہی مجھے وکیل ہائر کیا ہے تو لہٰذا میری تیاری نہیں ہے تو مجھے وقت دیا جائے تو اب عدالت نے مزید سماعت پیر تک ملتوی کر دی ہے اور اب دیکھنا یہ جائے کہ اب چیف جس ازا پاکستان کل لاہور میں تھے ویکنڈ پہ گئے ہوئے تھے اب دوبارہ کل وہ واپس آئیں گے اسلامباد اور متوقع ہے کہ پیر کو پھر یہاں پر اسلامباد میں ہی اس کیس کی سماعت ہوگی اور ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ کل جب یہ فیصلہ آیا ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کو اور دوبارہ جو ہے چوہ چوہ حمزہ شہباز کو الیکٹ کیا تو اس پر پھر بڑے قانوندانوں نے سب نے کہا کہ یہ جو ڈپٹی سپیکر کی جو رولنگ ہے یہ غیر آئین ہے کیونکہ جو صرف اور صرف آئین کے تحت پارلیمانی پارٹی کو یہ اختیار ہے کہ ان کے ڈائریکشن پر جو ہے عمل کیا جائے تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے آزروں گا تب تک کیلئی اجازت دیجئے خدا حافظ پاکستان زندہ بات